خدا یا بحقِ بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ صراطِ مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرتِ اقدس، حضرتِ پیر، سید محمد، مذر قیوم، مشہدی قدسِ حصیر العزیز کے چودویں سالانہ اُلسِ مقدس کی نشست اور ہمارے استاذِ محترم استاذ الاساتذہ شیخ الفکر، شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرتِ مفتی محمد کریم بخش جلالی قدسِ حصیر العزیز آپ کی روح کو عشانِ سواب کرنے کے لیے ختمِ چہلم شریف کے انوان سے یہ تقریب انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ان حسنیوں کے مراکت پر کروڑ و رحمتِ نازح فرمائے اور ربِ زلجلال ہمیں ان کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے آج کی اس تقریب میں حضرتِ شیخ الفکر والحدیث قدسِ حصیر العزیز کے لختِ جگت حافظ محمد ماجز صاحب زیدہ شرفو اور استاذِ محترم کے پوتے رونک افروز ہوئے منڈی باوت دین سے طریق سفر کر کے تشریف فرما ہوئے اللہ ان کا آنا اور ہمیں اعزاز بخشنا اپنے دربار میں قبول فرما یہ دونوں ہستیاں جن کے ذکرِ خیر کے لیے ہم یہاں اکٹے ہیں آپس میں ان کا رشتہ استاذ اور شاگرد کا ہے حضرتِ پیر سید محمد مذرقی و مشہدی قدسِ صرع العزیز حضرتِ شیخ الفکر والحدیث مفتی محمد کریم بخش جلالی صاحب کے عظیم تلامزہ میں سے ایک ہے اور ساتھ اس محفل میں حکانی صاحب بھی تلامزہ میں سے ہیں اور قارب غلام رسول صاحب بھی حضرت شیخ الفکر کے تلامزہ میں سے ہیں یہ دو ہستیاں ان کی دین کے لیے خدمت اہلِ سنت و جماعت کے لیے ان کا کام اور سندگی ور اقائد و معبولات اہلِ سنت کے لیے ان کی کوشش ہیں یہ عزر ملے شمس ہیں حافظ الحدیث یونیدِ زمان امامِ علی شنید حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب خدسِ صحیر العزیز آپ کے وسال کے بعد آستان آلیہ بکی شریف کی ترویج و اشاعت میں مریدین کی تربیت میں مدارس اور مراکز کی سرپرستی میں اور اہلِ علم کی قدردانی میں حضرتِ پیر سید محمد مذرقی و مشہدی قدسِ صحیر العزیز نے عظیم کردار ادا کیا بالخصوص ہمیں اب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب اچانک اتنے فتنے اتنی آزمائشیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آستانہ کے جس کی حمیت اور غیرت کا لوحہ پوری دنیا مانتی تھی اس پر جب آج حملے ہوئے تو ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی کہ اگر پیر سید محمد مذرقی و مشہدی زندہ ہوتے تو کبھی بھی یہ صورتحال نہ بن دی جس کا آج عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کو اور خصوصی طور پر بکی شریف کے وابستگان کو جس کا آج سامنا حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ہستی تو وہ تو بڑی بلند و بالا ہستی ہے ان سے تقابل تو بڑی دور کی بات ہے لیکن ان کے چلے جانے کے بعد جو حضرت پیر سید محمد مذرقی و مشہدی رحمت اللہ علیہ نے آستانے سے منسلقین اور وابستگان کی وحدت کو قیم رکھا اور جو یہ نظریاتی قلعہ تھا اس میں کوئی دراد نہیں آنے دی اور خود ایک وحافظ بن کر انہوں نے کردار ادا کیا لیکن اس لحاظ سے آپ کی خدمات مانی جائیں گی اور ان کا تذکرہ کیا ہم تک ہوتا رہے گا کہ آپ کی زندہ رہنے تک بلکل کسی ناسبی کسی خارجی کسی رافضی کسی تفضیلی کو وہاں دم مارنے کی مجال نہیں تھی جہاں آج ماذا اللہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اللہ تعالی حضرت پیر سید محمد مذرقی و مشہدی قدس سسیر العزیز کے مرکت پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور اس مرکز کو پھر وہی پختگی وہی رسوخ فی العلم والعقیدہ اور فق و تصوف کے لحاظ سے جو بوری دنیا میں اس کا مقام ہے اللہ تعالی بکی شریف کو اسی لحاظ سے مزید اروج اتا فرمارا مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ علیہ بکی شریف جو انیس سو چالیس میں ہمارے شیخ کامل امام علیہ السنت حضرت تعافی علیہ رحمت علیہ نے جس کی پنیاد رکھی اور جس نے ہزاروں علماء تیار کیے حضرت حافظ کریم بخش جلالی صاحب اور دیگر بڑے بڑے اساتذہ تیار کیے بڑے بڑے مصنف مناظر مفتی تیار کیے اور ہزاروں علماء تیار کیے یہ ایک چشوہ فیض ہے جو بریلی شریف اور سرحن شریف کا خصوصی طور پر ترجمان ہے اللہ اس کی ترجمانی برقرار رکھے اور خالق کائنات اللہ جلال اس کو غروج عطا فرمار ہمارے استاذ محترم حافظ محمد کریم بخش جلال صاحب زید شرف یہاں بھی ختم بخاری شریف کے موقع پر ایک مرتبہ رون کا فروز ہوئے تھے اور آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث دورہ حدیث کے طور آبا کو پڑھائی اور اس کے علاوہ جب ہم نے یہاں پر مسلح حافظ الحدیث سیمینار کا انعقاد کیا تو اس میں بھی بطور خاص تشریف فرما ہوئے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کا جو علمی اور روحانی انقلاب ہے اس میں حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب کا ایک بڑا کردار اور ایک بڑا حصہ یقیناً حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کے ساتھ دوسرے نمبر پر جن کا کردار ہے وہ باہر علوم حضرت مولا محمد نواز قیلانی خدیس حسول العزیز ہیں اور اس کے بعد پھر حافظ کریم بخش جلالی صاحب اور حافظ محمد نظی رحم جلال صاحب اور دیگر اساتذہ انہوں نے جگر پیدا کر ایک بستی میں اتنی محنت کی کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں پر اس بستی کا رنگ غالب آیا اور اس بستی سے جو علم و حکمت کا رسوخ اور دینی حمیت اور مسئلہ کی تسلق اور علم پختگی یہ جس وقت اس کا شہرہ پوری کائنات میں پہنچا تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ آخر سورسز اور وسائل سے دور ایک بستی میں کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر پھولی دنیا میں اس کا علمی لوہہ مانا جاتا ہے تو وہ چیز یقیناً اسلاف کے مسلق پر پابندی اور عشق رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ازان ہے جو ان بزرگوں نے مل کر نام ساد حالات کے باوجود دی اور اللہ نے اس ازان کو تاثیر عطا فرمائے کبلا استاذ بہترم صرف بکی شریف میں مدرس ہی نہیں تھے عالی مدرس ہونے کے ساتھ شیخ الفق ہونے کے ساتھ حضرت حفظ العدیس رحمت اللہ کی ظاہری حیات میں آپ آستان عالیہ اور مرکز علیہ سنت جامعہ محمد یا نوری یا بکی شریف کے مفتی بھی تھے اور اس طرح آپ نے حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ کے زیر سایہ سینکڑوں نے ہزاروں فتاوہ جاری کیے اور امت کی رہنمائی کی اس کے ساتھ خصوصی طور پر جو مسجد سے آپ کا لگاؤ اور تعلق ہے ہم چھوٹے چھوٹے ابھی ہوتے تھے یعنی چوتھی کلاس ان حالات کے بھی مجھے واقعات یاد ہیں کہ جس وقت حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا دروازہ یعنی کسی ٹیم بند ہوتا تھا آپ گھر تشریف فرما ہوتے تھے اور پھر آنے کا انتظار ہوتا تھا تو جس ہستی سے ڈائریکٹ فورا ملاقات ہو جاتی تھی وہ حافظ غریب اکس صاحب تھے چونکہ آپ ہر وقت یعنی نماز پجگانہ میں مسجد میں موجود ہوتے اور علم و حکمت کے لحاظ سے عوامی طور پر لوگوں کی عوام ناش کی رہنمائی فرماتے اور اس کے ساتھ جو اتنے بڑے روحانی مرکز کا مسجد کا نظام تھا مدرسہ کے ساتھ اس کے روح روح بھی آپ ہی تھے اور بڑے بڑے علماء جو دور دراز سے یہاں رون کفروز ہوتے تو عام پندہ تو وہاں جماعت بھی نہیں کروا آسکتا تھا یعنی اس وقت جو بلند ستون تھے اس مرکز کی پہچان کے وہ جو پنجگانہ بلکل سامنے ہر کسی کے آتے ہوئے نظر آنے والی حصدی تھی وہ حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی رحمت اللہ کی حصدی تھی اور پھر اس میں اتنا تسلسل سلطہ کہ کہاں وہ ہماری چھوٹی عمر اور کہاں یہ درست نظامی پڑھ کے پھر فارغ تحصیل ہونے کے بعد تک استاذ بہترم یہ ساری خدمات وہاں سر اجام دیتے رہے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں اسر حاضر میں جس وقت رفض کا حملہ اہل سنت پہ ہوا اور وہ اصول جو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ اور اولین آئنما سے چل کے چودہ سدیوں میں آ رہے تھے جب انہیں چیلنج کیا گیا اور اہل بیت کا تہار ردی اللہ تل انہم کی محبت کو آڑ بنا کر جب کھلا رفض پھیلانے کا منصوبہ انٹرنیشنل ایجنڈے کیا گیا تو جس ہستی نے اپنے بڑھاپے کے باوجود جوانوں سے بڑھ کر سینہ تان کے آل سنت کا مسئلت کا جھنڈہ بلند کیا بحافظ قریب بخش جلالی صاحب کہ یہاں مسئلت حافظ الحدیث کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی اور جو انہوں نے دستخط کیے اس سے پیچھ ہٹایا جا تو آپ نے علالت تباہ اور سب کچھ کے باوجود اور سخت حالات ان کا سامنا تھا اور بہت سی چیزیں جو بعد میں مال یعنی وقوع بزیر ہونے والی تھی آپ نے ان کو بالائے تاک رکھتے ہوئے فکر اعلی حضرت کا فکر مجد تلف ثانی کا فکر گنجے بخش اور فکر غریب نواز کا رحمت اللہ پرچم بلند کیا اور اپنے اسی موقف پر ڈٹے رہے اور اسی پر اس دنیا سے رخشت ہوئے اور عملی طور پر جو حسینیت کا کردار ہے وہ آپ نے سر انجام دیا آج آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن طوفانوں اور اندھیوں میں آپ نے اپنے شاگردوں کو آل سنت کے کارکنوں کو خدا میں آل سنت کو جو حسنہ بخشا یہ آپ کا دیا ہوا وہ جذبہ ہے جو نسل انشاءاللہ قیامت تک لوگوں میں راہ کربلا اور حق پرستی کے راستے میں یہ جذبہ حسنے بلند کرتا اللہ تعالی آپ کے مرکن پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور رب زلجلال آپ کے جگر گوشہ حافظ محمد ماجد صاحب کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے کہ یہ عظیم مشن کو آگے مزید بڑھائیں انشاءاللہ منڈی بہو دین دوست بر دن کے ٹائم حضرت استاذ محترم کا چیلم شریف کا ختم ہے جو آپ کے سیمزادہ صاحب کی طرف سے خاندان کی طرف سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے لائیو جو لوگ سن رہے ہیں اور آپ حضرت بھی اس اجتماع میں شرکت کریں جو دو ستمبر بروز ہفتہ کو استاذ صاحب کی مسجد منڈی بہو دین کے اندر اس کا انعقاد ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ختم نبوت کے لحاظ سے ایوان اقبال میں انشاءاللہ دس ستمبر کو منقض ہوگا اس کی برپور تیاری کریں اور اس کے لحاظ سے بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين